بسین صاحب نمسکار بہت شکریہ آج پھر سے سمجھ دینے کے لئے کل جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بازار کو تھوڑا دم تو رکھنے دیجئے تھوڑا رکھے تو صحیح بازار پھر سے ٹھیک ہوگا سر وہ جو پہلے لکشن جسے کہتے ہیں ٹھیک ہونے کے وہ آپ کو آتے ہو دیکھ رہے ہیں یا پھر تھوڑا بھی اور دم رکھنا ہوگا تھوڑا اور ویٹ کرنا ہوگا آہ good morning dimpy آپ کو بریانکا تو بلکل بلکل بریانکا کو تھوڑی شانتی ہونی چاہیے کہ آج سے تو چالو ہو جائے گا کل دوبیر کوئی دیکھ لیا جو بڑی چندہ تھی کہ reliance آئیسی آئیسی ایک کچھ نہیں کر رہے اب چلیں گے کیسے نہیں چلیں گے reliance اب تین اوزار کا ہو گیا اگر آپ جیو کی وائلیو ڈیشن دو اور آپ نے گجرات سمیٹ دیکھا ہی ہے ابھی تو ان کا reliance new energy اور energy business gigawatt اور سب کچھ آپ ملائے تو دو دو دھائی دھائی لاکھ کا capital capex اگر کہہ رہے ہیں دو دھائی لاکھ کروڑوں کا from state from maruti to alan mittal to adani to mukesh amani جی تو پھر کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں اور دوسری بات ڈمپی جی پریمکہ کل نکہی has hit us 34 year high دو دن میں دو ہزار پوائنٹ کی تیزی آئی ہے اور یہ market globally اس طرح کی نہیں ہے جو چھوڑنا چاہتی ہے تو مجھے بہت optimism ہے اور اچھا consolidation ہو گئی nbfc میں اور تھوڑی سی consolidation رہی گی لیکن large caps bank nifty 50,000 nifty 22,000 اور وہ hdfc bank اور reliance آپ کو اچھے لگتے ہیں برے آپ index پہ ہی چال رکھئے کیونکہ index is now poised for a move after lot of under performance کیا بات ہے بہت بڑھی آپ نے بات بولی آپ کیسے سب چیزوں پہ نظر رکھ لیتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے vibrant گجرات ہو رہا ہے obviously گاندینگر میں آپ بیٹھے ہیں ڈلی میں اور ہم bites جو ہیں مکیش بھائی کی second half میں green business commission ہو جائیں گے ٹی وی پہ چلا رہے ہیں تب بھی آپ سب نظر رکھ لیتے ہیں اکدم penny نظر بتائیے کونسے stops پہ نظر آج آپ کی تو آج تو دونوں اڈانی بھائی کے شہر ہیں سر اور یہی ایک سال پہلے تھا یہ شہروں کے کیا بھاؤ تھے دیکھئے اس کو کہتے ہیں greed and fear جب fear میں خرید سکو bad news میں تو بھاؤ آپ کے ساتھ ہے تو گجراتی میں کامت ہے سر بھاؤ 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 بھاؤن ہے تو اڈانی پورٹ لیجئے 1200 پہ 1170 کا stop loss 1290 کا target new high اس میں آیا ہی آیا اور اس کے لیے کارن بھی ہے the port business volumes سب سے highest ہے in the last 34 quarter اور آپ دیکھی رہے ہیں because of red sea another Baltic freight index یہاں سے بڑھنا ہی ہے دوسرا ambuja cement یہ میرا favorite share دونوں ہمارے portfolio میں ہے we were ہم بنا تو lucky ones جنہوں نے fear میں خریدا تھا around the budget of last year ambuja مجھے لگتا ہے is the lowest cost you know cement player اور اس کے پاس جو inland انٹرانسپورٹ کا ہے through the sea جو دبل بینیفیت ہے now with the port تو پانسو ساٹ کا target ہے پانسو سولہ پانسو دو کا stop loss اور last but not least پھر موقع دے رہا ہے DCP bank 5 year breakout ہے the parent has infused capital at a premium اور آج آپ NBFC ریٹنگ کر رہے ہیں تو you have a bank which is cost of low capital liability franchise doing extremely well اور وہ سارے بزنسسز جو NBFC کرتا ہے وہ DCP bank کے پاس ہے from two wheeler auto to agri to gold یہ share re-rate ہوگے 185 جائے گا اس سال میں 2500 روپے تو یہ موقع 150 میں لینے کا stop loss رکھئے stop loss آپ ثوڑا سا variate کر سکتے ہیں لیکن اس میں stop میں بن جائیے رہے ہیں چاہے وہ کلیان جولز ہو چاہے وہ سینکو گولڈ ہو اور چاہے وہ حال ہی میں لسٹڈ ہوا rbz ہو یہاں پر سٹوک سینکو گولڈ کا جو قوارٹر 3 کا اپ ڈیٹ آیا وہ ہائیس ever quarterly revenue بھی تھا اور یہ secular trend ان کو ساری across the geographies اور channels میں دیکھنے کو ملا ایک بار سینکو گولڈ کو چیک کریں گے آپ مطلیش یہاں پر کس ترین دیکھتے ہیں کیا یہ جولی stock جس طرح کی momentum میں آگے بھی اسی طرح سینکو گولڈ پر بھی رائے دیں سینکو گولڈ میں اگر سپیس تک لی بھولے تو 690 کے اوپر weekly chart پر confirmation ملا ہے پریانک جی اور یہ extension trend ہے کیونکہ یہاں پر volume supportive ہے اگر آپ daily اور hourly chart دیکھیں تو of 690 پہلا target رہے 810 دوسرا target رہے 850 ٹھیک ہے 850 تک کا target آپ سینکو گولڈ میں دیکھتے یعنی ایک بڑی تیزی کے آنے کے بعد اب بھی اس میں کافی moves باقی ہیں تو invested رہنا چاہی جو انہوں کے پاس نیچے کے level سے بڑا wealth creator یہ بھی رہے 10% گر چکا ہے اسے کب دوبارہ سے اس پر ایک view بنانا چاہیے خبری تو ابھی بھی negative ہیں مرنی پریانک جی نہیں obviously this is going to play out negatively stop کے اوپر اور اس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے اگر آپ ایک fresh نیویش شک ہے جس کو interest تھا poly cab میں you should probably with this out because یہ کبر definitely negative ہے corporate governance issues definitely آئیں گے obviously at some state the company is going to challenge this so ایک بڑا overhang سا بنا رہے گا for the stock اور out performance بھی کافی شاندھار رہا ہے یہ stock پچھلے دو یا تین ورشو میں اس کی total market cap has also exceeded which is probably the more larger player and more diversified within this space itself to کئی کئی ایک market leadership ضرور ہے ویرز اور câbles segment میں پولی کی exports بڑھانا چاہتے ہیں obviously i think the kind of margins that they work on is one of the best in the industry but this news is obviously going to be a tampler so i think just wait it out کیونکہ stock ابھی ایک ایک لمبے obviously ایک negative sentiment price پر دیکھے گی ایک شارپ price correction تو آئے گئی اس کے بعد مجھے لگتا ہے ایک time consolidation میں نکل سکتا ہے یہ stock مجھے لگتا ہے ایک ایک نیگیٹیو news ہے جو ابھی بھی play out ہوگی تو یعنی ایک بار کے لیے کیا یہاں پر اور further short ing opportunity بنتی ہے ایک بار ہمارے techies سے بھی سمجھ لیتے راتیش ایک بار polycap آپ کو بتائیں گے اس کا immediate support ہے کہاں پولی پولی کیا ڈیلی چاٹ میں دیکھیں گے تو کافی پر سو کے تردیم کے لیتے بیاریش کینڈال سٹیج پورمیشن اس نے فرم کر دی ہے ویکلی چاٹ پر بھی دیکھیں گے اس نے گرانڈی پورمیشن دیکھرا تھی ایوریج اس کے نیچے اس نے کلوز کر دیا تھا لگ بلگ اس کو سپورٹ بن رہا ہے اس کے نیچے جانے پہ اس میں اور سیلنگ تھوڑی سی گیرا سکتی جو اس کو ڈیلی چاٹ موین ایوریج آتی تو مجھے سکتا کہ 4800 کنیچے تھوڑا سا اور کس نے لے رکھا تو اتنا ایک اسٹرک سٹوپ لاؤس لگا 4800 کنیچے جرور نکر جانا چاہیے پھر اس میں تھوڑا سا ویٹ انڈ وچ کر نئی لاؤن پوزشن بنانا چاہیے فینکس ملز کا بزنس اپ ڈیٹ آیا ہوا ایک بر جرہ وہ بھی سکرین پہ لکھ آئیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کارٹرلی کنزمشن ہے وہ بڑی ہے اور ان کا ہوں گا کی اوریڈی رکمان میڈ ہے stocks clients کو کیونکہ last to last week میں based on system اور method جو ہے وہ qualify ہوا تھا تو ہمارا جو target ہے basically فینکس مل میں یہاں سے 20 to 35% upside ہے reversal of the trend ہے پہ بہت ہی strong breakout آیا ہے تو definitely for the target of 2950 to around 3000 one should buy the stock at the current level رتنیشی ایک safari industries کے نام سے company ہے اس کی board بیٹھک ہو گی پندرہ جین کو اور وہ بیٹھک جو فنڈ ریزنگ کے لیے آج ہے گیارہ تاریخ تو تین چار دن کے بیٹھک ہونے والی ہے یہ 1850 روپے کا شیر ہے چیک کیجئے والیم کم رہتا ہے کل 6000 شیرو کام کاز تھا بس رتنیش safari آپ کو چیک کرنا safari industries میری آج آرہی 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 بولی سر safari safari کا چار دیکھنے گونس کے باز میں تھوڑا سا کریکشن دیکھنے کو مل رہا تھا جو کہ اپنے سپورٹ کے آج پاس مجھے سا لگتا ہے کہ 800 روپے کا اچھا ایک support رہے گا اس میں 800 روپے کا ایک stop loss لگا کہ یہاں پہ ٹھوٹا سا ٹیکنیکل باؤنس کے لئے جب لے کر آج سکتا جو کیس کو لکھے آئے گا 1950 1960 روپے تک کے لئے